جائے شریع کرشنا دوستو ایٹی ایچ میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ مہا بھارت کے یود میں سب سے شکتی شالی یودہ کوئی تھے تو وہ کرن اور اشوہ داما لیکن کفج اور کنڈل اتر جانے کے بعد بھی کرن اتنے شکتی شالی تھے کہ وہ ارجن کے رت کو ایک ہی بان میں ہوا میں اڑھا دیتے لیکن ایسا نہیں ہو سکا دراصل یود میں ایک دن کرن اور ارجن آمے سامنے تھے دونوں کے بیچ گمہ سا مجود چل رہا تھا ایسے میں جب ارجن کا تیت لگنے پر کرن کا رت پچیس سے تیس ہاتھ پیچھے کسک جاتا اور کرن کے تیت سے ارجن کا رت صرف دو سے تین ہاتھ ہی کسکتا تھا لیکن پھر بھی بھگوان شریع کرشن کرن کی پرشنسہ کٹے تھکتے نہیں تھے ایسے میں ارجن سے رہا نہیں گیا پر اس نے بھگوان شریع کرشن سے پوچھ ہی لیا کہ یہ بات آپ میری شکتی شالی پر ہاروں کی وجہے اس کے کمجور پر ہاروں کے پر سنسہ کر رہے ہیں ایسا کیا کوشل ہے اس میں تب بھگوان شریع کرشن مسکرا کر بولے ارجن تمہارے رت کی رکشہ کے لیے دوج پر خود ہانمان جی بھیوں پر شیشنا اور سارتھے کے روپ میں میں خود براجون ہوں اس سب کی بافشک کرن کی پرہار سے اگر یہ رت ایک ہاتھ بھی کسکتا ہے تو ماننا ہی پڑے گا کہ کرن میں عدود پرابرہ میں ایسے میں اس کی پرشنسہ تو بنتی ہے کہتے ہیں یوتس معافت ہونے کے بعد یایسے ہی بھگوان کرشن رت سے اترے رت بھسم ہو گیا تھا وہ تو کرن کی پرہار سے کب کا بھسم ہو چکا تھا پر نارائن پر راجے تھے اس لئے چلتا رہا یہ دیکھ ارجن کا سارا گمن چور چور ہو گیا تو دوستو کیسے لگی یہ ویڈیو یہ تو اچھے لگی ہو تو لائک کمین شیرکندہ میں بولے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جاہین جاہ بھارت ملتے ہیں